بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں ایک دوسرے کے لئے ایسے ہی دعایں خیر کرتے رہنا چاہئے نہ جانے کس کی دعا سے کس کی آمین کہنے سے کس کے معاملات بہتر ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہنڈبین آرٹ کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ ایک خود آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھم نیل پہ آپ کو پتا چل گیا ہوا کی ایک سینری بنائی ہے جو کہ آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ کلرز ہیں یہ جو میں نے یوز کیے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میرے چینل پہ اسلامی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اور اب میں یہ ہیڈمنٹ آرٹ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں جو مجھے آتا ہے تو میں چاہتی ہوں کچھ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اگر اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور فائدہ ہوگا کیونکہ دیکوریشن کا شوق جو ہر ایک ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹ بھی بنا سکتے ہیں جیسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنے کلاس روم کے لیے اور اگر گھر میں چاہیں تو آپ اپنے گھر میں بچوں کے روم میں چلیں تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہے ایک ٹاول گھر میں ٹاول ہوتا ہے ایک سر جو خراب ہو جاتے ہیں ان میں کچھ نشان وغیر آ جاتے ہیں تو سائٹ پہ ہم کر دیتے ہیں تو اسے آپ ضائع نہ کریں اس ٹاول کو لیں اس کے لیے آپ وائٹ سی مت ہوتا ہے یا پلاسٹک اور پیرس کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ لے لیں اور وائٹ سی مت اور یہ دیکھیں یہ وائٹ سی مت اور پلاسٹک اور پیرس کچھ بھی لے لیں تو اس کو آپ نے پانی میں پتلا سر جیسے پانی میں ڈال کے اس میں یہ ڈیپ کر دینا ٹاول اور کر کے بلکل سیدھا ایسے سٹریٹ کر کے آپ نے فرش پر فرش پر لیکن نیچے پلاسٹک لازم ہونی چاہیے تاکہ وہ اس میں نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو پلاسٹک پر آپ نے پلکل سٹریٹ اسے پھیلا دینا ہے پھر اس پہ آپ کلرز کریں جو آپ کا دل کریں جیسے آپ نے سینڈری بنانی ہے سکھانا ہے سکھنے میں تقریب ہی سے ٹونٹی پور آرز لگیں گے چوبیس گھنٹے بعد پھر آپ اس پہ پینٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا آرام سے ایک فریم جو ہے کہ وہ ریڈی ہو جائے گا جس پہ آپ کلرز کر سکیں جو جی اب میں اس میں کلرز کر رہی ہوں جیسے کہ آپ نے سینڈری میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک یہ جو ہے یہ آسمان سکائے کا جو لک ہے وہ دینا ہے اسے اور پھر ٹریز وغیرہ بنانے ہیں تو ایزی لیے آپ کو کلرز آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ بھی جو کرے تو جیسے یوز کریں گے ویسے ہی لک آئے گا تو کوئی سے بھی کلرز یوز کر سکتے ہیں میں نے فیلحال پوسٹر کلرز جو ہیں وہ میں نے یوز کی ہیں تو اس میں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ جو آئل کلر ہوتے ہیں وہ بھی میں نے یوز کیے میں اس سے بھی بہت اچھا لک آتا ہے ظاہر اس میں وہ شائننگ بغیرہ ہوتی ہے اچھا لگتا ہے تو برحال میں تو یہ بناتی رہتی ہوں اور پھر جو کسی میں کچھ کلر کسی میں کوئی سے کلر تو اس میں میں نے پوسٹر کلر یوز کی ہے تو یہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ ایزی لی مل جاتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس پہ ہوتے ہیں یہ کلرز ایزی لی آپ لے سکتے ہیں اور گھر میں سے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گے آپ ایزی لی یہ اپنا جو ہے ہرمیڈ آرٹ جو ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کے مائن میں سینری کا جو بھی ہو آپ وہ والی سینری بنائیں یا وہ والی پکچر بنائیں سب سے زیادہ اس میں مشکل ہوتا ہے فریم بنانا فریم جو ہم نے ایزی لی بنا لی ہے فریم صرف آپ نے سیمٹ وائٹ سیمٹ یا پلاسٹک کو پیرس میں آپ نے وہ جو ٹاول ہے وہ ڈپ کر دینا ہے اور اس کو نکال کے بلکل سٹیر آپ نے اسے پھیلا دینا ہے پلاسٹک لازمی رکھنی ہے فرش پہ وہ چپک جائے گا اور اس کو بھی آپ نے فرش پہ نہیں رکھنا فرش پہ پلاسٹک پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چوبیس گھنٹے کے بعد آپ پھر وہ ایک دن یہ جو ہے ہارڈ ہو جائے گا ایزی لی آپ اس پہ پھر کلر وغیرہ کر سکتی ہیں آپ کا فریم بن جائے گا جیسے بھی چاہیں آپ اسے یوز کریں اور چوبیس گھنٹے سے پہلے آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ پھر جیسی آپ اسے کچھ کریں گے تو اس میں پھر خراب ہونے کا خصے چاہتے ہیں تو اس وجہ سے چوبیس گھنٹے بعد ہی آپ نے اس کو کرنا ہے تو بلکل ایک ہارڈ سی شیب آ جائے گی اور اس پہ آپ پھر آرام سے کلرز بغیرہ کر لیں یہ بہت اچھا فریم جو ہے دیکھیں ریڈی ہو گیا اس کو میں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ہارڈ ہے شیب آپ کو سنائی دے رہی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نرم ہے یہ کچھ ہے بلکل ہارڈ فریم آپ کا یہ جو ہے تیار ہوا ہے اس میں آپ کو اسی بھی پینٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو زہر جب اچھے پینٹنگ آپ کو اچھی پینٹنگ کرنے آتی ہے میں تو خیر ایسی بچوں والی کی ہی ہے لیکن اگر آپ کو اچھی پینٹنگ آتی ہے تو پھر کیا ہی بات ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بزار سے لے کر آئیں کچھ آپ فریم اپنا خود ہی ریڈی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پینٹنگ کر سکتے ہیں پہلے دروائنگ کر لیں کہ میں نے یہ آئیڈیا کر لیں کہ میں نے یہ بنانے اور بنانے امید ہے یہ جو بھی آئیڈیا ہے آرٹ ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا جیسا بھی ہو آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو انشاءاللہ میں نیسٹ ٹائم پھر اس سے بھی اچھے آئیڈیاز لے کر آوں گی اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو ضرور بتائیے گا تو مجھے پھر اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ